السلام علیکم مائی ڈیر ویورس اینڈ مائی ڈیر سٹڈوڈنٹس آف سکست کلاس ڈیر جو ہے بارہ ہے اور سبجک جو ہے سائنس ہے ٹاپک جو ہمارے کمپوننٹس آف فوڈ یہ کنٹینیو ہم کریں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کمپوننٹس آف فوڈ ہے جس میں کاربو ہائیڈرٹ آتا ہے اور جس میں پھیٹس آتے ہیں اور جس میں پروٹینز آتے ہیں جس میں منرلز آتے ہیں جس میں وائٹیمنز آتے ہیں اس وقت ہم دیکھیں گے کہ جو کاربو ہائیڈرٹس ہیں تھوڑا تھوڑا ہم لکھیں گے دو دو تین تین گزاؤں کے نام جس میں کاربو ہائیڈرٹس ہوتے ہیں جن ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں یہ نیوٹرنس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نیوٹرنس ان کی زمبرورت ہوتی ہے ہمیں اگر ان میں سے کسی کی بھی ڈیپشنسی ہوگی تو ہماری باری جو ہے یہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی یہ گروہ نہیں کر سکتی ہمیں مختلف بھی ہماریاں لگ سکتی ہیں اب ہم دیکھیں گے جو کاربو ہائیڈرٹس میں یہاں دو دو نام لکھے ہیں یہ رائس میں ہوتا ہے پوٹیٹو میں ہوتا ہے فیٹس ہوتے ہیں آئل میں گی میں بٹر میں اسی طرح سے پروٹینز جو ہیں پلسز ہیں بینز ہیں ان میں ہوتا ہے منرلز جو ہیں ملک میں بھی ہوتا ہے فیش میں ہوتا ہے اسی طرح سے وائٹیمنز جو ہوتے ہیں یہ کہرات میں زیادہ تر ہوتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ویٹیمن اے یا ایگس میں ہوتا ہے ملک میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھے دو دو میں نے لکھے ہیں اور آپ ایڈ کرو گے کم سے کم اور دو دو تو تو ایڈ آپ ان سے یہاں بھی تو ایڈ کرو گے تو مور فورس یہاں پہ ایڈ کرو گے تو تو اس سے بنیں گے یہ کم سے کم چار چار پانچ بن کے یہ یہ افقا ایک کام میں نے دیا ہے یہاں پہ تو ہم دیکھیں اس وقت کمپوننٹس ہم فورس کو کنٹینئو کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کاربو ہڈیٹ میں نے یہاں پہ دو فورس کے نام لکھے یہاں پہ دو فورس کے نام یہاں پہ دو فورس کے نام یہاں پہ دو فورس کے نام اس طرح سے یہ نیوٹرنز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹس آئل اور گی یا اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے باقی فورس میں اسی طرح سے رائس اور پوٹیٹو میں کاربو ہڈیٹس ہوتے ہیں پروٹینز پالسل بینز میں ہوتے ہیں منرلز ملک اور فیش میں ہوتا ہے وائٹیمنز کیر آٹ اور ایکس میں ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دو دو فورس آپ ایڈ کرو گے یعنی دو کاربو ہائیڈرز اسی طرح سے وہ فورس جن میں کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے دو وہ فورس جن میں فیٹس ہوتے ہیں دو وہ فورس جن میں پروٹینز ہوتے ہیں دو وہ فورس جن میں منرلز ہوتے ہیں دو وہ فورس جن میں وائٹیمنز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ایک بڑا سا چارڈ بنے گا انشاءاللہ آپ یہ کام کرو گے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کام کرو گے تو آنے والی کلاس میں ہم اسے آگے پڑی